جس وقت میں مرحاج القرآن کے سیکیٹیریئر کے سامنے موجود ہوں اور آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ سترہ جون کے حوالے سے جو تیاریاں کی گئی ہیں پاکستان عوامی تحریک کی طرف سے اس درمے میں جو استعمال ہونے والا کنٹینر اس کے بارے میں آج بات کریں گے یہ وہی کنٹینر ہے جو دو ہزار تیرہ میں استعمال ہوا تھا اور اس کے بعد دو ہزار چودہ میں یہی کنٹینر استعمال ہوا تھا اس کنٹینر کے حوالے سے ہم بات کریں گے جو یہاں کے جو ڈیریکٹر ایڈمنسٹریشن ہیں ان سے بات کریں گے جواد حامل صاحب وہ بتائیں گے کہ اس کنٹینر کی کیا خاصیت ہے کنٹینر کی لمبائی کیا ہے اور اس کنٹینر کے اندر ایسی کونسی اشیاء ہے جس کی وجہ سے اس کنٹینر کو لگجری قرار دیا گیا ہے اور اس کنٹینر کے ساتھ یہ بھی بتائیں گے کہ اس درمے میں جب فائرنگ ہوئی تھی اس میں اس کے جو شیشے جو ہیں وہ ٹوٹ چکے تھے وہ شیشے بلڈ پروف ہیں آیا اس کے علاوہ اس کے اندر دیگر سہولیات کونسی موجود ہیں تو آئیے ان سے آپ کی بات کرواتے ہیں تاریخی اہمیت ہے کہ ڈاکٹر قادری صاحب نے جو تاریخی درمہ کیا ہے بہتر دن کا تو وہ اسی کنٹینر کے اندر تھا تو یہ ایک عام سا کنٹینر آپ نے دیکھا ہوگا کہ کنسٹریکشن کی کمپنی ہیں وہ اکثر اس طرح کے آفس کنٹینر بناتی ہیں اسی طرح کہ یہ کنٹینر ہے تو ہم نے یہ درنے میں استعمال کیا اس کی وجہ سے تاریخی سیعت پیار کر گیا تو کڈاکٹر صاحب نے دہشت کردی خلاف ایک فتوہ جاری کیا تھا جس سے دنیا بر کے دہشت کردی اور پاکستان میں جو دہشت کرد تھے وہ ان کی جان کے دشمن بن گئے تھے اس کے مختلف اجنسی نے بھی ہمیں قویر کیا تھا اس لیے ان کی سیکیورٹی بڑی ضروری تھی تو اس لیے یہ کنٹینر ان کے لیے منایا گیا اور استعمال کیا یہ عام کنٹینر آپ دیکھ لیں یہ آٹھ بائی بیس کا کنٹینر ہو دا اس کی مارکٹ سے قیمت معلوم کر لیں سیکنڈ ہینڈ کنٹینر جو ہے وہ ڈائی سے تین لاکھ رپے میں وہ مل جاتا ہے باقی اس کو رینویٹ کیا ہے وہ اس پہ آپ دیکھ لیں کتنا خرچہ ہو سکتا ہے آپ کے سامنے ہیں پنکھا لگا ہوا ہے یہ کیسی لگا ہوا ہے واشون بنا ہوا ہے باقی فنیچر یہ پلاسٹر کی چیرز پڑی ہوئی ہیں اور یہ صوفہ پڑا ہوا ہے اور ڈاٹ صاحب کی بکس پڑی ہوئی ہیں یہ آئیس کنٹینر کے اندر ہے اس پہ پرائی موور ہم وہ رینٹ پہ لیتے ہیں وہ آگے اس کو ٹو کرتے ہیں اور اس کو ہم وہاں پہ موو کر کے وہاں ہم لے جاتے ہیں جب ہمارا پروام ختم ہوتا ہے اس کو ہم ڈیٹیچ کر کے ایک جگہ پہ پارک کر دیتے ہیں بس یہی اس کا وہی کنٹینر آپ کے سامنے اس پہ جب فائرنگ ہوئی ہے ابھی بھی یہاں پہ بلٹس کے نشانات ہیں تو وہ یہ اللہ کا شکرہ ڈاٹ صاحب محفوظ رہے انہوں نے برپور اس پہ حملہ کیا تھا اور اسی لیے یہ کنٹینر بنایا گیا تھا اس میں تاکہ ان کی سیفٹی رہی یہ میٹرز پہ آپ کے سامنے ایک میٹرز ہے اور اسی پہ باز کا صوفہ پہ ہو جاتے ہیں اور میٹرز پہ وہ رام کرتے ہیں بہتر دن کا جو در نہ ہوا اسی کنٹینر کے اندر ہوا ایک دن بھی وہاں سے آگے پیچھے کوئی موو نہیں ہو اور آپ کے سامنے میڈیا اس چیز کا گواہ ہے اور پوری دنیا نے دیکھا کہ بہتر دن اسی کنٹینر کے اندر ہونے گزارے ہیں جی ہم نے آپ کی بات جواد حامد جو ڈیریکٹر ایڈمنیسٹریشن ہے ان سے بات کروائی کہ اس کنٹینر کی خصوصیات کیا تھی ان کے بقول اس کے اندر ایک 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 ایسی لگا ہوا لیکن اس کے اوپر دو ایسی لگائے جا چکے ہیں اور اس کے ساتھ ان ایسی کو چلانے کے لیے دو جہاں وہ جنریٹر استعمال کیے جاتے ہیں اس کے ساتھ پانی کی جاگر سہولیات بتائیں تو پانی کے لیے یہاں پر ایک وارٹر ٹینک بھی لگایا جا چکا ہے ساتھی ساتھ ان کے جو تینوں اتراہ پر تینوں اتراہ پر بلڈ پروف جو ہیں وہ شیشے لگائے جا چکے ہیں جس کی اندر سے باہر کے دھرنے کی صورتیال کو دیکھا جا سکتا ہے اور اس کے ساتھ سیکیورٹی کو فل پروف کرنے کے لیے ان شیشوں کا بھی استعمال کیا گیا اور اگر میں آپ کو بتاؤں تو یہ اس کو چلانے کے لیے جب ان سے ہم ہماری بات ہی تو انہوں نے کہا ایک الیدہ سے ہم ارینج کرتے ہیں اس کنٹینر کو یہاں سے ٹرانسپورٹ کر کے دھرنے کی جگہ جہاں پر چیرنگ کراس پر کہا جاتا ہے کہ دھرنہ دیا جائے گا وہاں پر اس کو لے جایا جاتا ہے اور اس کا جو ڈرائیور ہے بعض ذرائع کے مطابق وہی ڈرائیور استعمال ہوا ہے جو دوہزار تیرہ دوہزار چودہ میں استعمال بعض ذرائع یہ کہتے ہیں کہ اس ڈرائیور کو اپنی جو ہے سہولت کی خاطر اس کو چینج بھی کیا جا سکتا ہے آج ہم نے آپ کو بتایا کہ یہ کنٹینر جو ہے اس کی اوورال صورتحال انشاءاللہ مزید آپ کو اپ ڈیٹ کرتے رہیں گے باغی آپ کو دکھا ترے گا تمام تر صورتحال